میں بڑا تپیادہ سا یقین کرو کہ ایک عورت نے آگے جب اب تک نیوز کے اوپر حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بکواس کی اوہے تجھے پتا ہے صدیق اکبر کون ہے ارے صدیق اکبر وہاں پر تشریف فرما ہے ارے جدر ستر ہزار ملائکہ تو وہ آتے ہیں ستر ہزار شام کو آتے ہیں تو کیا جانے صدیق اکبر کا مقام کیا ہے اور اب سننا ذرا توجہ کے ساتھ بابیو ستر ہزار ملائکہ صویرے تے ستر ہزار ملائکہ کدو آن دینے شام نو آن دینے تجھے ایک دفعہ آن دینے فیرواری اینجی بات ہے کہ نہیں اب ذرا غور کرنا ارے تمہیں کیا پتا کہ عظمت صدیق اکبر کیا ہے ارے یہ فرشتے ہیں ستر ہزار ملائکہ صویرے ستر ہزار ملائکہ شام ادھر آتے ہیں جہاں پر صدیق اکبر تشریف فرما ہے اب غور یہ کرنا ہے کہ ملائکہ جس کے پاس آتے ہیں وہ روزانہ کدر جایا کرتا غور کرنا ذرا ارے ملائکہ ایک دفعہ آتے ہیں پھر قیامت اکباری نہیں آئے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے ملائکہ جس طرف آتے ہیں ارے جن پر درود بیجنے کے لیے آتے ہیں وہ خود روزانہ کدر جاتے تھے یہ بخاری پڑھو بخاری کے اندر روایت مجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں جب سے میں نے غوش سنبھالا ہے جب سے میں نے غوش سنبھالا ہے فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو مصطفیٰ کی اطاعت میں دیکھا ہے میں نے اپنے بابا کو مصطفیٰ کی اطبع میں دیکھا ہے میں نے اپنے بابا کو مصطفیٰ کی پیرنی میں دیکھا ہے اب ذرا اگلے جملے سننا یہ کون بیان کر رہی ہے ارے جو ہم مومنوں کی ماں ہے یہ کون بیان کر رہی ہے جو مصطفیٰ کی زوجہ ہے یہ کون بیان کر رہی ہے جو امت کی سب سے بڑے عالمہ ہے وہ عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہے جب اسے خوستنبالا ہے میں نے اپنے بابا کو مصطفیٰ کی تباہ میں دیکھا ہے مصطفیٰ کی پیروی میں دیکھا ہے اب ستر ہزار ملائکہ جو ایک دفعہ آتے ہیں قیامت اقباری نہیں آئے گی وہ تڑپتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر پھیرا لگ جائے وہ تڑپتے ہیں ایک دفعہ پھر حاضری لگ جائے لیکن عائشہ صدیقہ کیا کہتی ہے کہتی ہے قسم پیدا کرنے والے کی ارے جناب محمد مصطفیٰ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ رضانہ ہمارے گارہ آتے تھے ایک دفعہ نہیں فرماتی ہے ایک دفعہ صبح آتے تھے ایک دفعہ شام آتے تھے وہ لکھا نا پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے نام آنے سے ابو پکر عمر کا لب پر نام آنے سے ابو پکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں کیوں بگڑتا ہے ملکہ ذرا کیوں بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں دل کو غم متلہ انوار ہائے ہائے بابو ہے تو پتا لگنا نا کب برسی جا گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کوئی معمولی شخصیت کا نام ہے اور صدیق اکبر وہ ہے جس نے کلمہ پڑا تو کلمہ والے کو دیکھا جس نے کلمہ پڑا تو کلمہ والے کو دیکھا جس نے ازان سنی ازان والے کو دیکھا جس نے درود پڑا درود والے کو دیکھا جس نے خطبہ سنا خطبے والے کو دیکھا جس نے قرآن پڑا تو ساخب قرآن کو دیکھا اور خود ساخب قرآن نے اپنے محبوب صدیق اکبر کی عظمتوں کو بیان کیا ہے نبی پاک نے فرمایا مجھے جو سب سے پیارا ہے مجھے جو سب سے پیارا ہے وہ ابو بکر ہمارا ہے فرمایا جو مجھے سب سے پیارا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے نبی پاک نے فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے پچھایا ہے نبی پاک نے فرمایا فرمایا سب کے احسانات کا بدلہ سب کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے لیکن صدیق احسان کا بدلہ کل قیامت والے دن میرا رب عطا فرمائے گا کل قیامت والے دن میرا رب عطا فرمائے گا نبی پاک نے فرمایا فرمایا اگر میں اگر کسی کو خلیل بناتا اگر کسی کو خلیل بناتا فرمایا ابو بکر کو بناتا وہ ابو بکر میں تیری عظمت پہ قربان جاؤ وہ ابو بکر میں تیری شان پہ قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا انتا ابو بکرین آئینی فرمایا ابو بکر وہ ہے جو میری آنکھ ہے ابو بکر وہ ہے جو میری آنکھ ہے اب مجھے خود بتائیے گا میری آنکھ دے بارے جیڑا کوئی گال کرے مجھے بتاؤ وہ میری تو ہی انکار رہا ہے نا ارے میری آنکھ ہی جو گستا ہی کرے وہ میری گستا ہی کر رہا ہے نا یہاں سے چوچو کہ جو صدیق اکبر کا بیعدب ہے وہ مصطفیٰ کا بیعدب ہے جو صدیق اکبر کا گستا ہے وہ مصطفیٰ کا گستا ہے جو صدیق اکبر کے بارے میں بقواس کرتا ہے اس کا کلمہ پرنے والوں کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارے بڑے جو فیصلہ کر کے گئے وہ کمال کر کے گئے اور جنہوں پنجتن پاک نل پیار نہیں اور دیکھ کلمے دا اعتبار نہیں جڑا چو یارہ دا یار نہیں اور جنت دا حق دار نہیں لاکھ نمازہ پڑ پاوے لاکھ روزے لکھ پاوے اور اس سے جے صدیق تیرے نال نہیں تیرا اڑا بیڑا پاوے